دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو مرکز گیاروہ باب جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت انیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے دھوکو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گھدی کا بچہ بندہ ہوا تمہیں ملے کا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ فلفور اسے یہاں بھیج دے گا پس وہ گئے اور بچے کوئی دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندہ ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گھدی کا بچہ کھولتے ہو انہوں نے جیسا یسو نے کہا تھا وہ ایسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا پس وہ گھدی کے بچے کو یسو کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دئیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی اور جو اس کے آگیا کے چاہتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہو شانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے ہمارے باپ دعوت کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالمِ بالا پر ہو شانہ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر حیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان بارہ کے ساتھ بیتنیاں کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی دوسرے دن جب وہ بیتنیاں سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے اور اس کے شاگردوں نے سنا پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسو حیکل میں داخل ہو کر ان کو جو حیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور سرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو لٹ دیا اور اس نے کسی کو حیکل میں سے ہو کر کوئی برطن لے جانے نہ دیا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سابق قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی خوب بنا دیا ہے اور سردار کاہن اور فقی یہ سن کر اس کے حلاق کرنے کا موقع ڈھوننے لگے کیونکہ اس سے ڈھرتے تھے اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جائے کرتا تھا پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑھ تک سوکا ہوا دیکھا پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگے اے ربی دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تُو نے لانت کی تھی سوک گیا ہے یا سنچواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس بہار سے کہے تو کھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لئے وہی ہوگا اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے اور اگر تم معاف نہ کروگے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا پھر وہ یروشلم میں آئے اور جب وہ حیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کہن اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے یسو نے ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں تم جواب دو تو میں بھی تم کو بتا دوں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یوہنہ کا ببتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے مجھے جواب دو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا کہ تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوہنہ کو نبی جانتے تھے پس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا ہم نہیں جانتے یسو نے ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں آمین